محفوظ نہیں ہے ہندو سکولرز خود کہتے ہیں کہ دے ویداز ہائی بین چینجڈ بائیبل سکولرز خود کہتے ہیں بائیبل ہائی بین چینجڈ اور جو دشمن اسلام ہیں اقوائنٹو ویلیم مور جو اسلام کا بہت گریڈ کرٹک ہے اسلام کے خلاف بات کتاب وہ پھر بھی کہتا ہے کہ ایک واحد مذہبی کتاب جو بارہ سو سال تک کے محفوظ ہے وہ ہے قرآن کمنا سی کئی مووییں بھی دیکھیا ہے نا ہندی مووییں دیکھتے ہیں پہوٹی ویچ بھی مطلب اپنے 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 دا مار دینے وہ مطلب کافی لوگ کاندے ہیں سوالا جب میں ہون سانڈے پہ دلچ بھی آرہا ہے سوالا وہ کیوں مار دینے ہیں اب تک یہ نہیں جان سکا مکہ کیا ہے میں یہ نہیں جان سکا کیوں کہتے کہ مکہ زمین کے سنٹر میں ہے مہور میں ہے سلام علیکم اسلام علیکم غرور کیہی حال چالتا ہے ڈاچھ کر رہے تھا امید کرتا ہے اب آپ کو جان سکھا تمام ہوں گے تکاہ ساندھ رست اونگے لوب یہ بھی دوسستو لے کے حاضر اونگے ہوں گے ایک outs ویڈیو educate جنگےผل piece ڈاکٹر جنگوں گے آپ کے site偏ائے vire دنبی client میں قول سواب جواب کردخوا ویڈیو بھی ضائد چکرا �원 تے آجو سارے جانے دیکھا گے راڑ کے ویڈیو بہت بہت دیا ہے انٹرسٹنگ لگری ویڈیو تے جیرے دوست آج پہلی ویڈی ساڑے چینل تے آئے انہیں ساڑا چینل سبسکرائب کرلن تے بیل آئیکن پریس کا دو جیرے ناعد ساڑی ہارے کا اپنیٹ تاں مل دی رہو گی تے آجو ٹائم نہیں خراب کرلن جدی جیرے چال دیں ویڈیو والا باقی گلبت کرانگے بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اللہ کے احکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کے خلاف ہے وہ چیز چھوڑ کے سب باتیں مانو تو انہیں احساس ہوگا کہ آپ ان سے اور محبت کرتے اور آستے آستے پیار سے جو یقصانیت ہے ان کو بیان کرو وقت ہو سکتے آپ کو کچھ دن لگے کچھ ہفتے لگے کچھ سال لگے آپ کا احکام ہے ذکر کرنا جیتا میرا احکام ہے ذکر کرنا ہدایت دیتا اللہ سبانہ او تالہ ہدایت تو اللہ دیتا ہے ہم صرف ذکر کرتے اسی طرح سے آپ دعوت دیجے آپ کے غر والوں کو اور بعد میں اللہ پر چھوڑیے hope the answer is the question میں ایک نمبر دو میں کوئی غیر مسلم بھائیوں تو سوال کر سکتے ہیں ہماریت دیتا ہے ہماریت دیتا ہے اور می SKĚہ مست فعلے میں کچھ ڈوٹیرنца تو ، گرفت ہے ہم سکتے ہیں ہم نہیں توانت بند کر رکھا مکہ wszystko غفت شا dynamics نمبرFil angle مکہ پر شروعہ کر CC ہماریت معل Additionally ہم نہیں توانت بند کرسے کر سکتے ہیں ہمیں توانت بنوئے رلیابل آنسا سو پلیز ایواندو ریکوستیو پلیز پلیز انگلیش مطلب مکہ بھائی سایب سوال ہے اب تک یہ نہیں جانسکا مکہ کیا ہے میں یہ نہیں جانسکا کیوں کہتے مکہ زمین کے سنتر میں مہور میں ہے میں یہ نہیں جانسکا کہ مکہ کیا چیز ہے بھائی سایب مکہ جس طرح سے قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سوالہ عمران میں سوالہ نمبر تین آیت نمبر 96 میں کہ بکہ وہ جگہ ہے جو سب سے پہلے عبادت کے لئے بنائی گئی سب سے پہلے عبادت کی جگہ بنائی گئی وہ ہے مکہ اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسرہ میں چیپٹ نمبر 17 سترہ آیت نمبر ایک میں کہ اس کے اردگرد امن ہیں اور مکہ کو کہا گیا ہے دارال امن اور جہاں تک کہ سنٹر کا سوال ہے آپ جب ورلڈ میپ دیکھیں گے آپ سکول میں پڑے ہوگے ورلڈ میپ ورلڈ میپ آپ کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نورت پول اوپر ہے ساؤت پول نیچے ہے ویسٹ کے طرف ہے امریکہ ایسٹ کے طرف آپ دیکھیں گے جیپین سعودی عربیہ جو اس سنٹر میں اور مکہ جو ہے جو سٹی مکہ ہے وہ ڈاٹ آپ دیکھیں گے اوپر اور نیچے بھی سنٹر میں لیفٹ اینڈ رائٹ میں بھی سنٹر میں تو اسی لیے ورلڈ میپ آپ دیکھیں گے تو مکہ ہے اس سنٹر میں تیجھےiff مکہ ہے وہی ایسٹ کے طرف مکہ وگو ایسٹ کے طرف میمے تو انہوں نے اچھی پتہ لگی نہیں ہے انہوں نے اچھی پتہ لگی گال ہے کہ مکہ جدا ہے مکہ جدا ہے کہ مکہ جدا ہے کہ مکہ جدا ہے کافی انفیومیشن ہے ملی ہے بہت ریال ہے کہ وہ دار الامن ہے اور وہ امن کی جگہ ہے اور وہ پہلی عبادت کے لئے جگہ بنائی گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں بہت ریال ہے بہت ریال ہے کہ بہت ریال ہے کہ اللہ وہ پیرز بہت ریال ہے اور وہ ریال ہے روڑ کیا ہے بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان لوگ اپنے جسم کیوں مارتے ہیں اور خون کرتے کیا ہے قرآن مجید میں یہ میرے سامنا سے کئی موویاں جبھی دیکھے ہیں ہندی موویاں دیکھتے ہیں پہت ریال ہے مطلب اپنے اپنے جسم کو ماننا چاہیے جہاں تک یہ صحیح حدیث ہے صحیح حدیث میں اللہ کے لئے فرماتے اگر انتکال ہوتا ہے آپ کے گھر والے کا یا کوئی نقصان ہوتا ہے میکسیمم آپ تین دن تک سوک منا سکتے ہیں تین دن سے زیادہ نہیں کیونکہ کتے کا بھی انتکال ہوتا ہے وہ اللہ کے طرف سے ہے تو انتکال ہونے کے بعد بھی موت کے بعد بھی اگر آپ کو سوک منانا ہے اگر آپ کو میکسیمم تری ڈیز تو یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہیں اور کوئی بھی کرتا ہے تو قرآن کے خلاف کرتا ہے ہوتا ہے سوکم تیسے کسیم کرنے کوران سے نیلکھا ہے کوئی کردائے اور کنے ساونا کردائے ہوتا ہے نا سونا کردائے میکنم برے کسیم شوال بی then why he started with so many religions and coming to point and contradicting itself in past now saying that all these things which are in past like you have said Bhagavad Gita Ved or Bible or anything they are not for this time if I am seeing the scenario in the present scenario I am thinking that any religion needs to grow up anyone, either it is Hinduism either it is Christianity either it is Muslim any religion, Islam and why God is contradicting itself by saying those things or saying those things in those scriptures first question why God has made us Israel another question why God has made us so many religions why so many religions and third question why God contradicts us why God does it 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 3-3 hours why God does it 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 the rules and regulations test for the year after why God does it 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 why God do it ہم کو تو فرس کلاس فرس آنے ہیں تو آگے ہم ہم پر ہم اس دنیا میں ٹھیک ہے تو یہ ٹیسٹ ہے اور انسان سب سے اچھی مخلوق the best creation of almighty God so this life is a test for the hereafter اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ داریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 مما خلقت الجنہ والانسا اللہ لی عبدون کہ ہم نے جن اور انسان کو نہیں بنایا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لئے اور عبادت کے لئے اللہ کی بات ماننا ضروری ہے so this life is a test for the hereafter یہ جو زندگی ہے آخرت کے لئے ہمارے لئے امتیان ہے آپ کا سوال نمبر دو کہ اللہ نے مختلف مذہب کیوں بنایا ہے اللہ نے صرف ایک ہی مذہب بنایا ہے ایک ہی دین جس کا نام قرآن میں ہے سولح الامران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں اند دینہ اند اللہ الاسلام the only reason acceptable in the side of اللہ is اسلام صرف ایک ہی دین جو اللہ کے نزدیک صحیح ہے وہ اسلام اسلام کے معنی ہے امن peace اسلام کے معنی ہے to submit your will to God خود اپنے خوش سے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ ممبر سلطان زاکر اسلام مطلب اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور امن حاصل کرنا تو جتنے پیغمبر آئے صرف اسلام سکھا ہے مذہب ایک ہی ہے لیکن مذہب کا پیغام بدلا گیا جس طریقے سے جو پہلے بھائی صاحب کے سوال میں میں نے جواب دیا تھا کہ سارے پیغمبر کا اہم پیغام تھا کہ خدا ایک ہے صرف اس کی عبادت کرو اور آخری پیغمبر ہمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں باقی چیز میں لٹل بٹ ڈیفرنس ہوگا but the basic message was the same basic جو پیغام تھا ایک خدا صرف اس کی عبادت کرو اس خدا کی کوئی پرتیمانے بد پرستی غلط ہے اور اس ایشور کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کیونکہ وقت جانے کے وجہ سے جو پیغام جو دیا گیا تھا وہ بدلتا گیا جسا ہم نے کہا تو جتنی مذہبی کتاب ہیں جو قرآن کے پہلے آئے کوئی بھی مذہبی کتاب محفوظ نہیں ہے ہندو سکولرز خود کہتے ہیں کہ the vedas have been changed bible scholars خود کہتے ہیں bibles have been changed جتنے مذہبی کتاب کے سکولرز کہتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتاب میں تبدیلی آ چکی ہے لیکن قرآن میں الحمدللہ اور جو دشمن اسلام ہیں اقوائنٹو ویلیم مور جو ایک اسلام کا بہت great critic ہے اسلام کے خلاف بات وہ پھر بھی کہتا ہے دو سو سال پہلے کہا کہ ایک واحد مذہبی کتاب جو بارہ سو سال تک کے محفوظ ہے وہ ہے قرآن تو مذہب ایک ہی ہے اللہ میں ماننا اس کی عبادت کرنا اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا اور آخری پیغمار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مذہب ہم لوگوں نے اس کے غلط different different نام دیئے تو مذہب ایک ہی تھا آپ کا آخر سوال اتنے differences کیوں پیدا کیے وہ اللہ نے نہیں کیا انسان نے کیے خدا کا سب میں سے جقصہ تھا ہم انسانوں نے اسے تبدیل کیا جیسا میں نے کہا نا کہا ہی کے لئے فائدے کے لئے تو ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل مذہب کیا ہے اور میں عام طور پہ کہتا ہوں جو میں رائے دیتا ہوں میں صرف ایک طرف آرائے نہیں دیتا ہوں کہتا ہے صرف قرآن میں مانو میں کیا کہتا ہوں آپ کم از کم ایک بات پہ مانو کہ ایک کتاب سو فیصد خدا کی ہے ٹھیک ہے یہ ماننے میں کسی کو گلا شکوا نہیں ہوگا ہندو کہیں گا وید خدا کی کتاب ہے عیسائی کہیں گا بائبل خدا کی کتاب ہے مسلمان کہیں گے قرآن خدا کی کتاب ہے پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ساری مذہبی کتابوں میں یہ اخصانیت ہے ہم کم از کم اس کے اوپر عمل کرے جو اقتلافیوں سے کل ڈسکس کریں گے صحیح بات جو اخصانیت ہے پھر آپ کہہ سکتے یہ تو وید اور قرآن میں ہیں کرشن کہیں گا یہ بائبل اور قرآن میں مسلم کہیں گا قرآن اور بائبل میں قرآن اور وید میں تو یہ بات تو سو فیصد خدا کی ہے آپ اس بات کو تسلیم کرتے کہنے جو چیز کومن ہے بائبل وید قرآن میں وہ سو فیصد اللہ کا کلام ہونا چاہیے باقی ہائیں کہنے بعد میں ڈسکس کریں گے تو ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پہ گمبر اقتلاف کی بات نہیں ہے ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا عشور ایک ہے کوئی اقتلاف کی بات نہیں نہ اس کی کوئی پتی ماں ہیں نہ کوئی بوت ہے اس کی عبادت کرنا چاہے باقی چیز چھوڑو کمس کم اس پہ تو عمل کرو اس طریقے سے میں نے تقریر کی ہندو مذہب اور اسلام میں اقسانیت اور اسلام میں اقسانیت اور ثابت کیا کہ بائبل میں لکھا ہے شراب حرامے وید میں لکھا ہے شراب حرامے قرآن میں لکھا ہے شراب حرامے تو شراب مت پیو ہندو مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ عورتوں کو ہجاب کرنا چاہیے بائبل میں لکھا عورتوں کو ہجاب کرنا چاہیے قرآن میں لکھا عورتوں کو ہجاب کرنا چاہیے کیوں نے ہجاب کرتے ہیں عورت اس طریقے سے آپ ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے لکھے لیا سور کا خوشکانہ حرامے ویشنو شترا چیپٹر نم 5 ورس نمبر 49 بائبل میں لکھا ہے بک آف لیو ڈکیس چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 ورس نمبر 8 بک آف لیو ڈیٹوانوی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8 بک آف لیو ڈیٹوانوی چیپٹر نمبر 25 ورس نمبر 25 کہ سور کا خوش کھانا حرام میں قرآن کا ذکر کر چکا ہے چار جگہ لکھا ہے ہم سور کا خوش نگاتے باقی لوگ کھاتے اس طریقے سے میں کہتا ہوں کم از کم یقشانیت پہ تو عمل کرو اقتلاف ہی باتے بات میں کریں گے اقتلاف انسان نے پیدا کیا اقتلاف پیدا کرنے کے باوجود پھر بھی الحمدللہ جتنی بھی مذہبی کتابیں بدلی گئی ہے اس کے باوجود جو اہم احکامات اب بھی موجود ہیں اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ خدا میں مانو نہ اس کی کوئی پرتیمہ ہے اور نہ اس کے علاوہ کسی کے عبادت کرو اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانو hope the answer is a question thank you خواتین میں اگر کوئی غیر مسلم خاتون ہوں تو ان کو سوال کرنے کا موقع دے نمستے میں جایا بوراڑے ساؤتھ انڈین میں ویٹی میں کام کرتی ہوں کاؤنٹنگم میں میرا سوال یہ ہے مسلم کاسٹ میں نبیوں کو بیشتے ہیں کہ ہندو مسلم سکھ 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 سب ایک ہے تو پندیت لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ سب کاسٹ ایک ہی ہے تو وہ ایک بھی بار ہم لوگوں کو بولتے نہیں ہے کہ سب ایک ہی ہے وہ سیب اپنا ہی بولتے ہیں ایسا کیوں بھیج نے سوال کیا ہے کہ مسلم مذہب میں کہتے ہیں کہ ہندو مسلم سب ایک ہے لیکن ہمارے پندیت ایسا نہیں کہتے ہیں کیوں اگر قرآن پڑھیں گے تو جیسا میں نے کہا کہ مذہب اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے اسلام اور کوئی نہیں اسلام مطلب امن حاصل کرنا اپنی خواہش ہے اللہ کے حکامات کے مطابق لیکن قرآن مجید میں لکھائے سور حجرات میں سورہ نمبر انچاس چپٹر فورٹی نائن ورس نمبر تھرٹین کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک پیر سے ایک جوڑے سے آدمی اور عورت کے جوڑے سے اور آپ کو تقسیم کیا ہے قبائل میں تاکہ آپ ایک دوسری کو پہچان سکے نہ کہ آپ ایک دوسری سے نفرت کرے اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو تقویٰ رکھتا ہے تو سارے مذہب کے لوگ ایک نہیں ہیں سارے انسان ایک ہے ایک انسان دوسرے انسان سے اوچھا دولت کے وجہ سے نہیں ہے جنس کے وجہ سے نہیں ہے عمر کے وجہ سے نہیں ہے پیسے کے وجہ سے نہیں ہے لیکن ہے تقویٰ کے وجہ سے تقویٰ مطلب پائیٹی رائچیسنس جس کو اللہ سبحانہ و تعالی کا زیادہ خوف ہے جو اللہ سے جادہ قریب ہے وہ انسان اوچھا انسان ہیں نہیں تو سارے انسان یقصہ ہے جہاں تک آپ نے کہا کہ پنڈت لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سارے انسان سے ہی میں کیونکہ جب آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے وید اور باقی کتاب اس میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے سر سے پیدا کیا بھرہمن کاس کو اپنے چھاتی سے پیدا کیا شتریہ کلاس کو بھرہمن مطلب لرنڈ کاس ویدوان کلاس شتریہ مطلب وارڈیر کاس سولجرز اور اپنے تھائی سے اپنے جانگ سے یا اپنے پیٹ سے پیدا کیا بزنس کلاس اور اپنے فیٹ سے پیر سے پیدا کیا شدرا اور یہ کاس سسٹم جو لکھا ہے آپ دیکھیں گے منوسپیتی میں ہے وید میں ہے یہ اس میں مانتا نہیں ہر ہندو کیوں کیونکہ یہ انسانیت کو تقسیم کرتا ہے ہمارے اسلام میں سارے انسان چاہے گورا یا کالا امیر یا گریب راجہ یا فقیر اللہ کے نزدیک انسان یقصہ ہے اوچھا تھب ہوتا ہے جب تقویہ زیادہ ہے تو اور اچھا انسان ہے تو ہم مانتے ہیں کہ پیسے سے یا رنگ سے یا جات پات سے انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے اس کے بارے میں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ میری تقریر سنو ہندو مذہب اور اسلام میں اقصانیت اور اس کے بارے میں آل ڈیٹیز میں کارڈنگ کارس سیسٹم میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مجھے کئی دوستوں ملے جن میں سے کچھ سیاہ ہے اور کچھ سننی جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ جو انسان مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے گئے اور محمد علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں تو میں مانتا ہوں اس بات کو تو اگر میں یہ کہوں کہ میں مسلمان ہوں تو یہ جھوٹ نہیں ہے لیکن مسلمان بننے کے بعد ایک نماز پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور کچھ طریقے ہیں جو دونوں ہی دوستوں نے مجھے بتایا لیکن ان کے طریقے الگ الگ ہیں تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کس کا طریقہ میں اپنا ہوں کیونکہ دونوں ہی اپنے طریقوں کو صحیح سمجھ سکھ بہت سبب نے سوال کیا کہ اگر اللہ ایک ہے اس میں ماننا ہے اور محمد علیہ السلام پیغمبر ہیں تو میں مانتا ہوں تو اس طریقے سے مسلمان ہوں لیکن میرے دو دوست ایک شیعہ ایک سننی اور مسلمان بننے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے تو کس طریقے سے نماز پڑھوں بھائے صاحب آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد علیہ السلام آخری پیغمبر ہے تو آپ نے کہا کہ کس طریقے سے نماز پڑھوں یہ شیعہ سننی جو آپ نے پوچھا آپ جب قرآن پڑھیں گے قرآن میں نہ شیعہ اینہ سننی ہیں قرآن میں نہ شیعہ اینہ سننی ہیں قرآن شریف میں کہا گیا ہے سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو تین میں وَا تَسْيِمُ بِحَبْ لِلَٰهِ جَمْعَوَلَا تَفْرَقُ کہ آپ آپس میں کھٹا ہو کے اللہ کی رسی کو مضبطی سے پکڑو اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث تو آپ دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہے اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث میں کیا لکھا ہے تو جو بھی آپ سے کچھ کہتا ہے اگر قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے اب اس کی مات مانو جو ذاکر کہتا ہے وہ بھی کچھ اہم نے اسلام میں ذاکر اسلام میں زیرو ہے جو ذاکر کہتا ہے وہ بات ماننا ضروری نہیں لیکن جب میں قرآن کا حوالہ دیا تو آپ کو قرآن کی بات ماننا فرض ہے جب میں صحیح حدیث کا حوالہ دیا تو آپ کو صحیح حدیث کی بات ماننا ضروری ہے تو اسی لئے کوئی بھی شخص کچھ کہتا ہے اگر اختلاف ہے اس میں تو پھر سے رجوع ہو جاؤ قرآن اور حدیث کے پاس کیونکہ قرآن میں لکھا ہے سورہ نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر ساٹھ میں ورس نمبر ففٹی نائن میں اتی اللہ واطی رسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے بات مانو اور اللہ کے رسول کے بات مانو اور وہ لوگ دو زویب بن چارج بیت آثورٹی جو اتی اللہ عمر ہے وہ لوگ جو آپ کے امیر ہے لیکن اگر ان میں اختلاف ہے پھر سے رجوع ہو قرآن اور حدیث کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس تو اگر دو شخص دو عالم کوئی بھی اختلاف ہے آپ پھر سے مڑو اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس قرآن اور صحیح حدیث کے پاس پھر دیکھو کہ کونسا دوست کونسا مسلم کونسا عالم کونسا مولانا قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق کہہ رہا ہے آپ سمجھے تو اس سے پتا چلیں گا کہ کیا صحیح ہے آپ بولتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے طریقے میں اختلاف ہے شروع میں کم از کم جو یقصہ ہے وہ تو شروع کرو اختلاف وہ تھوڑا ہے نماز کے طریقے میں اختلاف وہ تھوڑا ہے جو یقصہ ہے وہ تو شروع کرو اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اتنا وقت کیوں لے رہے خالی نام کے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے وہ کوئی فائدہ نہیں عملی طور پر مانو کہ اللہ ہے کہ اس کی عبادت کرو اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ اور اس کے بعد پھر تیکی کرو آپ کے دو دوست لوگ جو بول رہے قرآن سے کون میچ کرتا ہے صحیح حدیث سے کون میچ کرتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے صحیح بخاری کے حدیث سے اس طریقے سے نماز پڑو جس طریقے سے آپ نے مجھے دیکھا تو جو صحیح حدیث سے ثابت ہے قرآن اور صحیح حدیث سے اس طریقے سے نماز پڑو لیکن اگر انیس بیس فرق ہے خمس کم جو یقصہ ہے وہ تو شروع کرو اقتلافی بات کو پہ تیکی کرو انشاءاللہ پتا لگ جائیں گا آپ کو کیا سہی ہے تو انشاءاللہ بھی آپ صرف نام کے مسلمان مت نہ ہو عملی طور کے اوپر مانو کے اللہ ہے کے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پہ گمبر ہے hope that answers the question thank you sir میرا نام شیواتا میرا نام شیواتا کچھ سال پہلے میں اتنا تو نولیج رکھتا تھا کہ مطلب ایک شانتی نہیں ملتے تھا ایک بھاگوان کو ماننے میں پوزہ کرنے میں ہماری تمیلناڑ میں میں ایک مرش ہوں ہماری تمیلناڑ میں بولتے بھالا جی امیر بھگوانے اور کارتھیک گریب بھگوانے تو اسے میں سہمت نہیں تھا میں بولتا تھا جب ہم انسانوں میں ہو سکتا ہے بھگوانے میں نہیں ہو سکتا ہے پھر بھی میرا دل نہیں مانا جب میں بھاگا بھاگا پھر تا تھا پھر آچھا نمبر میں بھاگا 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 لوگ کا چپیتپا ہوئے ہمیر گریب ہوئے سارے ترم اے ہی سکھان دینے کہ سارے برابر نے انسانیہ تو زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارا کرشن دوس لوگ ملے پھر ان لوگ کے ساتھ میں پریر کرنے کے لئے جاتا تھا پریر میں جاتا تھا پریر کرتا تھا بہت اند لگا اچھا لگا پھر بائبل میں کود پڑھنے لگا اس میں بہت جگہ میں بیان ہوتا ہے کہ دل نے مانتا ہے اس علیہ السلام بولتے مانتا ہے انہیں کہ وہ خود ہے پھر میں ساتھی ساتھی ہمارے مولے میں مسلمان دوس لوگ بھی ہیں پھر ان لوگ ایک آیت پڑھ کے میرے کو ترجمہ بتایا کلو اللہ واحد اللہ اسامت لام یلیت ولم یولت ولم یا کن لہو کف وانا ہے تو اس میں میں بہت سہمت ہوا کیونکہ نہ شریر ہے نہ ماں باپے نہ روپے بہت اچھا لگا میرے کو تندہ لگا یہ وہ دون آجا تین کے پہلے پھر میں دون آجا چار میں ڈائیک فورن کلمہ پڑھا کے اسلام قبول کیا مسلمان ہوا اب یہ ہے میں مسلمان ہونے کے بعد میرے کو اتنا نولیج نہیں تھا جانکاری نہیں تھا میرا سوال یہی ہے اتنا نولیج نہیں تھا پھر بھی میں دین کرتا تھا پھر بہت لوگ مجھے سمجھے یہ گلت ہے آپ نے تو آیا نہیں مجھب میں ایسا نے چلے گا پھر میں نے آکر اللہ کرم سے چھوڑ بھی دیا میری سوال یہ ہے قرآن میں نشہ کی بیان آتا ہے میری دل کہتا ہے کہ نشہ تو سب نشہ ہوتا ہے سگریٹ ہو گنجا ہو چلیم ہو کچھ بھی چیز ہو نشہ تو نشہ ہوتا ہے میری مولنے جو مجھے منہ کرتے ہیں وہی آفیج مولونوں لوگ دم مارتے ہیں یہ نشہ ہے کہ نہیں ہے صحیح ہے کہ غلط ہے بھائی صاحب کا سوال ہے الحمدللہ بنا تاگڑا کوشن بچھے آئی ہیں کیا کشی راب تو تے منہ کر دے سارے پاکی نشہ ہی انہوں نے کہا کہ جنے شوٹے موٹے سکٹا ہوئی ہیں جا کو تماک کو ہو گیا بھی کہ نشہ نہیں ہے کہ سوال بہت عوضیہ بچھے آئی ہیں مذہب میں شانتی نہیں تھی تو بعد میں عیسائیت قبول کی پہلے اچھا لگا بائبل پڑی تو پتا لگا کافی گڑھ بڑھ ہے چھوڑ دیا پھر مسلمان دوست نے کہا ایک صورت پڑی صورت اخلاص اور اتنا خوش ہوئے کہ اس نے اسلام قبول کیا تین چار سال پہلے اللہ ان کو جدائے خیر دے اور کچھ بری عادت تھی جو پھر بھی کرتا تھا دوستوں نے کہا تو بری عادت چھوڑ دیا الحمدللہ ابھی وہ پوچھنا چاہتا ہے ایک سوال کہ قرآن مجید میں لکھائے کا نشہ حرام ہے تو نشے کے ساتھ ساتھ پینا چرز گانجا یہ بھی حرام ہے کیا قرآن مجید میں لکھائے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نبے میں کہ کہو ایمان والوں سے کہو ایمان والے سے کہ نشہ نشے والے چیز کھمر آئیڈل ورشپ بدھ پرستی فورچون ٹیلنگ یہ سارے چیزیں حرام ہیں رشتم بنم نی شیطان یہ شیطان کی چیزیں ہیں فشتنی بولوکم توفلیون اس سے دور رہو تاکہ آپ سفل پہلے بھی ویڈیو بنا ہی شراب دیا نا کہ شراب مسلم طرم ویچ حرام ہے وہ دے ویچ بھی صدہ تس ہے کہ کوئی ویچوڑی نشے والے چیزیں یہ ویڈیو نہیں لادنی چاہیے جیسا نا بندینا اپنی th advise نہیں راندی وہ مجھو چاہیے تو ہی جاگے ویڈیو دیکھ ساکتے ہیں بنی vivid channel ساکتے ہیں اسے بہت بہت مجھو چیزyان اڈاکٹر جی نے چرس گانجا میں بھی جہاں تک کہ نشے کی چیز ہے کوئی بھی نشے کی چیز چاہے وسکی ہو یا بیور ہو چاہے رم ہو یا برینڈی ہو یا چاہے چرس ہو یا گانجا ہو چاہے وہ پیا گیا ہو لیکوڈ وائز یا پھوکا گیا ہو اگر اس سے نشہ آتا ہے تو یہ حرام ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں محمد صاحب اپنے ماجہ میں چاہے رسول فرماتے ہیں کہ اینیسی انٹاکسکیٹس اینلاش کونٹیٹی اگر کچھ چیز آپ کو نشہ دیتی ہے بڑی کونٹیٹی میں وہ چھوٹی کونٹیٹی میں بھی حرام ہے تو چرس گانجا سب حرام ہے آپ کا سوال تھا کہ پینہ پینہ کے مراد چرس پینہ حرام نشہ ہے سگریٹ پینے کا جواب درہا ڈیفرینٹ رہیں گا سگریٹ پینے کا جواب الگ ہے جہاں تک کہ چرس گانجا فوکنا یا نشہ برانڈی یہ آتا ہے خمر کے اندر حرام میں جہاں تک سگریٹ پینے کا سوال ہے پہلے علماء یہ کہتے تھے کہ یہ مخروح ہے کیونکہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ جب آپ نماز پننے جاتے ہیں تو جب کاندہ پیاس کھاتے ہیں تو سانس میں بدبو آتی ہے اسی طریقے سے سگریٹ پینے سے بدبو آتی ہے تو مخروح ہے لیکن ابھی سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد پتا لگتا ہے کہ سگریٹ پینے سے سلو پوائزننگ اور قرآن میں کہا گیا ہے سور بقرا میں سوران نمبر دو آیت نمبر 195 میں کہ don't make your own hands the cause of your own destruction آپ اپنے ہاتھ سے اپنی قبر مت خو دو don't commit suicide اپنے ہاتھ سے اپنی قبر مت خو دو یہ مہورہ ہے don't make your own hands the cause of a destruction اپنے ہاتھ سے اپنی تباہی خدمت کرو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ suicide آتمتیا کرنا ہرام ہے آج سائنس بڑھنے کے باد ترقی کرنے کا پتا چلا کہ after alcohol the second most damaging to health it is cigarette smoking it is smoking tobacco tobacco in any form اور who کے مطابق ہر سال 40 لاکھ لوگ صرف مرتے ہیں cigarette smoking سے تمباخو سے 40 لاکھ اور اس کی کئی بیماریاں ہے آپ میں تقریر سن سکتے dietary laws of islam اسی لئے 400 سے زیادہ فتوے ہے مصر میں سعودی ارہبیا میں کئی علماء کے جو کہتے ہیں کہ cigarette پینہ slow پوائزننگ اسی لئے حرام ہے تو نئے فتوے cigarette پینہ بھی حرام ہے اور نشے کے حالات کے اندر برینڈی وائن ایوریتنگ چرس گانجا تو بے شک بے شک حرام ہے خواتین میں اگر کوئی غیر مسلم خاتون ہو تو سوال کر سکتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ میری سہلی نے کہا تھا مجھے جو قرآن میں دیا ہے وہ سب صحیح ہے اور میں یہ مانتی ہوں اور سارے مذہب کو مانتی ہوں لیکن میرا سوال یہ ہے میری سہلی نے کہا تھا جو ہم لوگ ہندو میں بھگوان کو پوجا کرتے ہیں جو ہم لوگ مورتی کو پوجا کرتے ہیں جو پتر کا بنا ہوگا رہتا ہے لیکن میری سہلی کہتی ہے وہ پتر ہے جو تمہیں کچھ نہیں دے گا بھلے تم کتنا بھی مانگو وہ تمہیں کچھ نہیں دے گا اس لئے تم ہے نا ہمارے جو خوران شریف ہے تم پڑھو اس سے اور تمہیں اچھا لگے گا اور میں نے کہا کہ بچپن سے ہمارے پیرنس نے جو سکھایا جو انہوں نے سکھایا بھگوان ہے ہر ایک مذہب میں ہر ایک پیرنس اپنے بچوں کو سکھا بھگوان ہے کہ جو بھی مذہب ہیں ان کے بارے میں جانکاری دیتے بھلے ہمارے گروہ بھی دیتے لیکن جو بچے ہیں اپنے پیرنس کو اور اپنے گروہ کو یہ فالو کرتے ہیں میں نے بھی ایسے ہی کیا لیکن میری سہلی کہتی ہے کہ وہ غلط ہے تم اپنی پتر کو کچھ بھی مانگا وہ کچھ نہیں دے گا ہم اللہ کو ایک مانگے گے تو ہمیں سب کچھ دیتے ہیں بھین کا سوال ہے کہ وہ ہندویں بودھ پرستی کرتی ہے اس کی مسلم سہلی نے کہا کہ بودھ پرستی مت کرو غلط ہے ایک بھگوان میں مانو ایک خدا میں مانو لیکن یہ بھین کہہ رہی ہے کہ میں میری والدہ کی بات مانو والدین کی بات مانو یا گروہ کی بات مانو کیا سہلی کی بات مانو بھین سب سے بڑا گروہ ہے ایشور سب سے بڑا گروہ ہے اللہ آپ نہ سہلی کی بات مانو نہ والدین کی بات مانو ایشور کی بات مانو ایشور کیا کہتا ہے بھگوان کیا کہتا ہے اور اس کے لیے جو قرآن کیا کہتا ہے اگر اس چیز کو آپ کو نہیں ماننا ہے تو انشاءاللہ اگلے سنی چراؤ میری تقریر ہے خدا کا تصور مختلف مذہب میں اور یہ تقریر میں میں ثابت کروں گا آپ کے کتاب سے ہندو مذہبی کتاب سے کہ ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اس خدا کی کوئی پرتیمہ نہیں ہے اور بودھ پرستی حرام ہے انشاءاللہ اگلے سنی چر آئیے بائیس تاریخ کو انشاءاللہ انشاءاللہ تقریر کے بعد آپ پھر سے سوال نہیں دھورائیں گی آپ کے کتاب کے حساب سے آپ کو ایک خدا کو ماننا ہے ایک ایشور کو ماننا ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا ہے اور بودھ پرستی حرام ہے اگلے سنی چر ٹوینٹی سیکنڈ ساتھڑے انشاءاللہ بانا سیسٹر تھانکیو میک نمبر دو میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو سوال کر سکتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر کنجاکنگی میرا نام عبداللہ ہے پچھلے رامزاں میں اللہ تعالیٰ نے میرے کو ہدایت دی اور میں نے کلمہ پڑھا میرا سوال ہے میرا سوال ہے یہ ہے کہ اسلام میں جو کوئی آتماتیاں کرے گئے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا سزا دے گئے گا بھائی صاحب نے پوچھا کہ جو انسان آتمتیاں کرتا ہے قیامت میں کیا سزا دے آتمتیاں کرنا حرام ہے اور جس طریقے سے وہ آتمتیاں کریں گا سی حدیث میں آسا ہے اسی طریقے سے اس کو سزا ملتے جائیں گے قیامت کے اندر تو اس لئے آتمتیاں کرنا حرام ہے یہ زندگی اللہ سبحانہ طرح حمیدی ہے اور ہمیں جینا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکامات کی حساب سے اگر نہیں کریں گے تو آپ آخرت میں سفلتہ نہیں پائیں گے جزاک اللہ آپ تمام حضرات نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور آخر تک ہمارا ساتھ دیا پروگرام کو کامیاب بنایا ہم آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ اس نششت کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں جیڑی بھی اس ویڈیو جو سوال بچھے نے کئی سوال کلیر ہوئے ہیں جو میں مکہ کی ہے مکہ دا کی کونسپٹ ہے دنیا دے وچکار ہے ورلڈ میپ دے وچکار ہے انہیں نے کئی جڑے سوال جڑے کلیر کیتے ہیں انہیں نے مسلم ترم اپنا ہے تو انہیں نے کئی سوال سی جڑے پوچھ دے بے سی ایک اللہ جی جو میں ڈاکٹر جی نے سمجھایا کہ پرماتمہ ایک کا ایشوار ایک کا اللہ ایک ہے نا تے او دا تسی جڑے بھی ترم دے بے چھو دے ترم چے پکے رو کیونکہ ہر ایک ترمے ہی گندہ بیشہ کو ہندو مسلم سیکھا نا کہ اپنے ترم دے تسی پکے رو پرماتمہ نا دا نام لو تے گلت پاسی نا جاؤ جو میں نشے والنا جاؤ انہوں نے سمجھایا کہ نشا ہر ترم چے مارا ہے نا ہندو چے مسلمان چے سکھا چے ہیسائیاں چے نشا مارایا تے ایتا ہی جڑے کوئی بھی تا نو بتا ہے کوئی مارا انسان تا نو گلت پاسے لے کے جانتا تے اوہ تو دور رو تے پرماتمہ نو مننو ترم نو مننو گرانتھ نے جمیں قرآن اوٹے جکین کرو اوٹے بلیو کرو قرآن چے بھی اس پرماتمہ نو ایک کیا ہے تے باقی موسلی ترمہ جی پرماتمہ نو ایک کیا ہے نا وہ کسے بھی ترمیچ رہے کہ اسی اس پرماتمہ دی اس اکال پرکان سکتے ہیں انہوں یاد کر سکتے ہیں نا وہ نام لیا سکتے ہیں انہوں پوجا کر سکتے ہیں عبادت کر سکتے ہیں نا باقی یہ یہ ہے جی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ سکی کافی وڈی ہوگی یہ ویڈیو باقی تسی کمنٹ کر کے دسیو کہ تانو ویڈیو کتا لگی کوشی کر آنگے ہور ویڈیو لے آکے حاضر ہوئیے تے جی تانو ویڈیو ویڈیو لگی پساندہ یا لائک شیئر تک کمنٹ جلول کرے ہو تے چائنے سبسکرائب بھی روک کرلے ہو تے پھر ملائیں کہ ہور نامی ویڈیو نال آجلی این نائی